عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اے اللہ کافر ایک بھی نہ روے عرصیہ کے آئے آقا آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں جب آپ نے ہاتھ اٹھائیں ہم نے سوچ لیا کہ کام بن گیا کافروں کا بیڑا رکھ ہو گیا لیکن اے آقا ہم تاجم میں پڑ گئے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائیں بجائے بدعا کے آپ نے یوں عرصیا کہ اللہ اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ترد ما کرنے والوں نے کیا کہ اے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے نگر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے دیکھنے والوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے دس ہزار سیادہ اے کرام آقا دو جہان جلگا فروز ہیں درمیان خانہ کعبہ کے اوپر چڑے ہوئے حضرتِ بلال اذان کہہ رہے ہیں جب سارے سامنے تھے سر جھکے ہوئے تھے ابو سخیان بھی سامنے تھے جنہوں نے آقا کو کبھی موقع نہیں جانے دیا ان کی بیوی بھی سامنے تھی اس نے بھی کبھی موقع نہیں دیا وہ شخص جس نے آقا چچا سیدو شہدہ حضرتِ امیر حمزہ کا کلیجہ چاہ کیا تھا وہ بھی سامنے ہے کلیجہ چبانے والی بھی سامنے ہے ان کو ترریب دینے والے بھی سامنے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں ہیں تو میرے آقا نے فرما اب تمہارے ساتھ کیا سلو کیا جائے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں بڑے کریم ہیں میرے آقا نے فرما کہ لا تصریب علیکم اليوم کس طرح حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اے میرے بھائیوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا محمد مصطفیٰ کی شانِ رحمت کو ذرا دیکھو ستم سہتے تو ہے لیکن ستم اڑھایا نہیں کرتے ستم سہتے تو ہے لیکن ستم اڑھایا نہیں کرتے